سب سے پہلے میں اپنے ملک کے پرائیم منسٹر جناب نریندر موڈی صاحب کا شکریہ دھا کرتا ہوں جو کی غریبوں زیفوں بے سہارا لوگوں کی خدمت ان کی مدد کے لیے دو ہزار چوبیس کا جو بجٹ پیش کیا گیا ہے یہ قابل تعریف بجٹ ہے اس بجٹ میں مہلاؤں نوجوانوں غریبوں اور کسانوں کے لیے پروویجنس رکھے گئے ہیں خود ہمارے ملک کی جو فائننس منسٹر ہیں سمیتی نرملا سیتا رمن جی انہوں نے صاف کہا کہ گورنمنٹ موڈی حکومت غریبوں کسانوں خباتین اور نوجوانوں کے لیے اس بجٹ کے اندر جو پروویجن گورنمنٹ نے رکھے ہیں ان کا سیدھا فائدہ اس سیکشن کو ہوگا اور آپ دیکھیں گے انفراسٹرکچر ڈالمنٹ روڈ انفراسٹرکچر ہے ریلویز انفراسٹرکچر ہے اس کے اندر اچھا خاصا جو ہے فانڈز کا پروویجن رکھا گیا ہے انفراسٹرکچر اور ایڈوکیشن سیکٹر کو بھی مرکزی حکومت نے اس بجٹ میں ترجیح دی ہے تاکہ لوگوں کو اچھی ہیلتھ فیسیلٹیز اچھے ہاسپیٹلز ملیں اچھے سکولز بنیں بارڈر ایریاز کی ڈالمنٹ میں بالخصوصا خیال رکھا گیا ہے اور میں ہمارے ملک کے جناب موطرم پرائیم منسٹر نریندر موڈی صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں جو جمہو کشمیر کے لیے اس بجٹ میں سینٹیس ہزار کروڑ روپے کا پروویجن کیا گیا ہے اور خود اس کا اعلان پارلیمنٹ کے اندر کیا ہے ایک بہت بڑی رقم بہت بڑا پیسہ مرکزی حکومت نے اس بجٹ سے جمہو کشمیر کی عوام کے لیے رکھا ہے میں پرائیم منسٹر موڈی صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اس میں بالخصوصا آپ دیکھیں گے کہ جو غریبوں کے لیے مکان بنانے کی بات چل رہی ہے جو غریب لوگوں جن کے سر کے اوپر چھت نہیں ہے ایسے لوگوں کو مکان بنا کر دینے کی جو پہل موڈی صاحب نے کی ہے پرائیم منسٹر آواز یوجنا ہو اس میں جو ہے بجٹ کے اندر پرویجنز رکھے گئے ہیں وہیں انکم ٹیکس جو سلابز ہے جو نیمنسٹر کی لور سلاب اس میں کوئی چینجز نہیں ہیں ڈیفینس سیکٹر کو مضبوطی دی گئی ہے اور مجھے لگتا ہے یہ جو بجٹ موڈی حکومت نے پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے یہ ہر ایک ہندوستانی کا بجٹ ہے یہ غریبوں کا عام لوگوں کا بجٹ ہے اور یہ دو ہزار سینٹالیس تک کا روڑ میپ ہے جب دو ہزار سینٹالیس میں ہمارا ملک آزادی کے سو سال پورے کرے گا اس وقت ہمارے ملک کی جی ڈی پی ہمارے ملک کے اندر جو ڈیولیمنٹل گروت ہے اس کی کیا اس کا سوروپ اس کا کیا سٹکچر ہونا چاہیے اس کی نیو اس کی سنگے بنیاد اس بجٹ کے اندر سامنے آئی ہے یہ ایک بہترین بجٹ ہمارے ملک کی فائننس منسٹر نے پیش کیا ہے میں جس کے لیے موڈی حکومت کا شکریہ دا کرتا ہوں بالخصوصا جو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جمہو کشمیر کی ڈیولیمنٹ کو لے کر بہت بڑا جو ہے موڈی صاحب نے فیصلہ لیا ہے اور سین تیس ہزار کروڑ جو کہ یہ بہت بڑا فنڈز ہے ڈیولیمنٹل جو پروجیکٹس ان کی کمپلیشن کے لیے اور نئے پروجیکٹسوں کی منظوری کے لیے جس میں گاؤں گاؤں میں سڑکیں پینے کا پانی جو سہت کے لیے ہاسپٹلز بجلی اس پرکار کے جو بڑے پروجیکٹوں کی کمپلیشن اور نئے پروجیکٹوں کا جو اعلان ہونے والا ہے یہ بہت بڑا فیصلہ موڈی حکومت نے کیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس سے جمع کشمیر کی عوام کو فائدہ ہوگا جو دور دراز کے گاؤں کے لوگ ہیں اور جو شہر کے لوگ ہیں سب کو اس کا فائدہ ہوگا اور ایک نیا جمع کشمیر جہاں چاروں طرف ڈیولیمنٹ اور خوشحالی ہوگی یقیناً اس بجٹ میں کوشش کی گئی ہے دیکھیں موڈی حکومت جب بھی کام کرتی ہیں اور غریبوں کی بھلائی کے لیے کام کرتی ہے موڈی حکومت کا مشن ہے غریب کی مدد عام انسان کی مدد عام لوگوں کی خدمت خدمت کے جذبے سے ہماری حکومت کام کرتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ جیسے یہاں اس بجٹ میں صاف کہا گیا ہے کی موڈی حکومت غریبوں کسانوں جو کاشتگار ہیں خباتین جو مہلائے ہیں اور نوجوان جو ہمارا یوت ہے اس کی بہتری کے لیے کام کرے گی اور اس بجٹ میں بھی ہم کو یہ سارے یہ پیرامیٹرز وہ پیمانے ان کی جھلک نظر آئی ہے اور دو ہزار سینٹالیس تک ملک کی ڈیولیمنٹ میں ملک کی گروت میں فینینشل گروت جی ڈی پی اس کو مضبوطی دینے میں یہ بجٹ اہم رول ادا کرے گا جس کے لیے ہم اپنے پرائیم منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں ملک کی